انڈیا گڑ بندن کی گاڑی پر سوار ہے اکھلیش آدھو آپ نے دیکھا ہی آزم خان سے کیسے وہ جیل کے اندر جا کر ملتے ہیں بتاتے ہیں آ کر اپنی دواروں پر بات چیت ہوئی ہے بہرحال اپنا دم تو دکھا دیا آزم خان نے لیکن انڈیا گڑ بندن کی گاڑی پر سوار ہے اکھلیش آدھو اتر پردیش کی سبھی سیٹوں پر جیت کا دم بھی بھر رہے ہیں چناؤ سے پہلے آزم خان نے رامپور اور مراد آباد کی سیٹ پر اپنا دعو چل کر اکھلیش آدھو کو مشکل میں ڈال دیا آخر اکھلیش آدھو اور آزم خان کے رشتوں کے بیچ کیسے اسٹی حسن روڑا بن گئے اب وہ سمجھے پاپ سے جگڑے میں فسی رامپور اور مراد آباد کی سیٹ آزم خان نے جیل کے اندر سے اکھلیش کو جھکایا چناؤ سے پہلے سماجوادی پارٹی میں بغاوت کا خطرہ یہ وہی آزم خان ہیں جو سماجوادی پارٹی میں نمبر دو کی حیثیت رکھتے ہیں چاہے ملائم سنی آدھو کا زمانہ رہا ہو یا پھر اکھلیش آدھو کا لیکن صوبے میں سماجوادی پارٹی کی سرکار گئی اور آزم خان کے برے دن شروع ہو گئے آج آزم خان جیل میں ہیں اور رامپور کا سیاسی قلعہ دھے چکا ہے نہیں تو ایک دور وہ بھی تھا جو رامپور تو چھوڑیے پورے پردیش میں آزم خان کی سیاسی ہنک اور تھسک دنیا نے دیکھی تھی اتنی جلدی ہے میری بربادی کی کیوں آخر کیا گناہ ہے میرا ایک ووٹ ہی تو مانگتا ہوں اور ووٹ بھی نہیں مانگا کبھی نہیں مانگا آپ سے کبھی نہیں کہا مجھے ووٹ دو ہمیشہ کہا میرا ساتھ کہتے ہیں آزم خان جیل کیا گئے اکھلے شادب کے ساتھ ان کے رشتوں میں دوریاں بڑھنے لگی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ آزم خان اس بات سے ناراض ہیں کہ برے وقت میں اکھلے شادب نے ان کا ساتھ نہیں دیا جیسی امید آزم لگائے بیٹھے تھے لیکن کسے پتا تھا کہ رشتوں میں یہی دوری ایک دن کھائی میں تبدیل ہو جائے گی اور رامپور کی سیٹ کو آزم اپنے ناک کا سوال بنا لیں گے سوتروں سے ملی جانگاری کے مطابق سیتاپور جیل میں ہوئی ملاقات کے دوران اکھلے شادب نے آزم خان سے رامپور اور مرادبات سیٹ کو لے کر چرچا کی چرچا کے دوران آزم خان نے اکھلے شادب کے سامنے رامپور سے چناؤ لڑنے کی شرط رکھ دی باتچیت کے دوران آزم یہی کہتے رہے کہ رامپور سے اکھلے شکھ چناؤ لڑیں یا پھر ان کے پریوار کا کوئی صدس لڑے اس کے پیچھے آزم یہی مانتے ہیں کہ رامپور کو اب سماجوادی پارٹی کی طرف سے توجہ نہیں مل رہی ہے ملاقات کے بعد اکھلے شادب نے یہی سوچا کہ مرادبات سے ایسٹی حسن کا ٹکٹ ریپیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ چرچا کے دوران آزم خان نے ان کے نام کے سوائے کسی دوسرے کا نام نہیں لیا تھا دراصل آزم خان ایک تیر سے دو سیاسی نشانے لگانا چاہتے تھے پہلا نشانہ اکھلے شادب کو رامپور سے چناؤ لڑنے کے لیے رازی کر کے اپنے گھڑ کو دوبارہ جیت لیتے دوسرا مرادبات سے روچی ویرہ کا ٹکٹ دلوا کر ایسٹی حسن کو اپنی سیاسی طاقت کا احساس کراتے لیکن اکھلے شادب کے فیصلے سے آزم کا تیر نشانے پر نہیں لگا اور پورا پلان پلٹ گیا آزم خان کو پتا چلا کہ اکھلے شادب رامپور سے چناؤ نہیں لڑیں گے وہیں دوسری طرف ایسٹی حسن کے ٹکٹ کا اعلان کر دیا مطلب آزم خان کا دام نہیں چلا بس پھر کیا تھا آزم خان نے پریشر پولٹکس کا بٹن دبایا جس سے اکھلے شادب کو بیک فوٹ پر ڈال دیا دیکھیں پورے اتر پردیش میں سماج ودی پارٹی کے کار کرتا نیتا چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ سبا چیتر میں آدھرنی اکھلے شادب جی چناؤ لڑ جائیں وہ فیصلہ آدھرنی اکھلے شادب جی کا ہے کہ لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے لیکن وہ جس بھی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے وہ سیٹ کو جیزنے کام کریں گے رامپور کی جنتہ بھی چاہتی ہے کنوچ کی جنتہ بھی چاہتی ہے لیکن پارٹی ہٹ میں جو بھی بہتر ہوگا وہ فیصلہ پارٹی کا نیتا چاہتے ہیں ایک طرف اکھلے شد پر دبا بنانے کے لیے جیل سے خط لکھا تو دوسری طرف رامپور میں آزم کے گھٹ نے پریس وارتہ کر چناؤوں کے بحیشکار کا اعلان کر دیا جیسے ہی اکھلے شد کو آزم گھٹ کے منصوبوں کا پتا چلا ڈیمج کنٹرول میں جھڑ گئے چناؤ سے پہلے آزم خان کی نراض کی دور کرنے کے لیے حسن کا ٹکٹ کٹ دیا ایسٹی حسن کی جگہ آزم خان گھٹ کی روچی ویڑا کو میدان میں اتارا وہی رامپور میں گھڑ بازی سے نپٹنے کے لیے اکھلے شد نے آؤٹسائیڈر کو ٹکٹ کھما دیا رامپور میں آزم خان کا داؤں بھلے ہی نہیں چلا لیکن مرادباد میں روچی ویڑا کو ٹکٹ دلوا کر آزم نے اکھلے شد کا نرنے بدلوا دیا دراصل ایسٹی حسن لمبے وقت سے آزم خان کی آنکھوں میں کرکری بنے ہوئے ہیں دونوں کے بیچ بیوات کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب سے آزم کے دن گردش میں پڑے ہیں یعنی وہ جیل میں ہیں تب سے پارٹی کا مسلم چہرہ ایسٹی حسن بن گئے ہیں یہی نہیں اکھلے شادم نے انہیں لوگ سما میں بدہاک دل کا نیتہ بھی بنا دیا کہا جاتا ہے کہ جب سے آزم خان اور ان کا پریبار جیل میں گیا ہے تب سے ایسٹی حسن نے ان کی کوئی سدھ بھی نہیں لی ہے وہی آزم خان اترپردیش کی کئی سیٹوں پر نہ صرف اپنی پھگڑ رکھتے تھے بلکہ اپنے مطابق امیدوار بھی تیہ کرتے تھے لیکن جب سے وہ جیل گئے پارٹی نے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا آزم کا ایک درد چتھی کے مجموعہ میں چھپا ہے جو انہوں نے بیتی شام اکھلے شادم کو لکھی ہے حالانکہ ایسٹی حسن کبھی آزم خان کے چہیتے ہوا کرتے تھے مرادبات کے میر رہتے انہیں آزم نے ہی لوگ سما کا ٹکٹ دے رایا تھا لیکن آزم خان کے جیل جاتے ہی وہ اکھلے شادم پہنچ گئے یہی بات آزم خان کو چھپ دے روچی ویرہ کو ٹکٹ دلوا کر آزم نے اپنا بدلہ لے لیا کھل ملا کر اکھلے شادم اور آزم خان کی آپ سے لڑائی اب ستہ پر آگئی ہے دونوں کے جھگڑے میں سیاسی نقصان سماجوادی پارٹی کا ہونا تیہ ہے کیونکہ ان دونوں سیٹوں پر کون کسی جتائے گا اور کون کسی ہرائے گا یہ کہنا مشکل ہے آج تک بیورو اور اسی خبر پر کمار ابھیشیک ہمارے سیہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کمار ابھیشیک یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہے ایک شخص جیل کے اندر ہے نام ہے آزم خان اور وہاں سے وہ تیہ کرتے ہیں کہ کون مراد آباد کا اصل امیدوار ہوگا ایک دن پہلے ان کے پرانے جن کے وہ منٹور تھے ایسی حسن بڑھتے ہیں امیدواری پھر آج روچی وہاں پر بڑھتی ہیں اور کل ملا کر مہر اسی پر لگتی ہے جس پر آزم خان کا ہاتھ ہے بلکل انجنا دیکھیں آزم خان چاہے جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو ان کے تیور کم ہوتے نہیں دکھائی دے رہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تو آخلے شادو کو سیتاپور جیل جانا پڑا ہے سیتاپور جیل میں جا کر کے ان سے ملاقات ہوئی بات ہوئی باوجود اس کے آزم خان نے جو اشارہ کیا ہوگا شاید وہ ان سمجھ نہیں پائے یا پھر انہوں نے آزم خان کو کہیں نہ کہیں اس معاملے میں ضرور اگنور کیا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک سیٹ سے جس کو ایسٹی حسن کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا ان سے بقاعدہ چھینہ گیا ان سے لیا گیا واپس اور واپس روچی ویرہ کو دیا گیا ہے تو انشاء طور پر آزم خان جیل میں بھلے چلے گئے ہوں لیکن وہ سیاسی طور پر آج بھی خود کو کمزور نہیں سمجھ رہے اور جسے کہتے ہیں calling the shots تو وہ جیل سے ہی وہ تیہ کر رہے ہیں کہ آخر ان کی جو سیٹیں ہیں سماجبادی پارٹی نے بھی پہلے سے یہ تیہ کر رہا تھا کہ جو چاہرامپور ہو مراد آباد ہو بجنور ہو یہ ایسی سیٹیں ہیں جس میں چلے گی آزم خان کی چلے گی لیکن ہوا بلکل الٹا اور آخر دن دیکھئے کس طریقے کا ایک طریقے کا تماشا بن گیا ہے نشت طور پر آزم خان نے اپنی چال چلی لیکن اب یہ پارٹی کو الٹا پڑنے جا رہا ہے یہ بلکل صاف دکھائی دے رہا ہے موسلم کارٹ کھیل پی دیا اسٹی حسن نے بہت دانواد آپ کا کمارہ وشیخ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لئے تمام خبریں دینے کے لئے اس وقت اکھلیش سے جڑی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں کنوٹ سے چناؤ نہیں لڑیں گے اکھلیش آدف رامپور سے لڑنے کی مانگ ہوترا چکے ہیں یعنی ایسا لگ رہا ہے کھلیش آدف چناؤ لڑیں گے آیا نہیں تیہ نہیں ہے کنوٹ سے تیج پرطاپ یادف کو اتار سکتی ہے پارٹی ملائم سنگ یادف کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں تیج پرطاپ یادف کنوٹ سے تیج پرطاپ یادف چناؤ لڑ سکتے ہیں جو تمام سیف سیٹیں وہ ایک ایک کر کے لگ رہا ہے کہ ادھر ادھر دے دی جارہی ہیں جو ایک وقت پر کہیے کہ سیف سیٹیں ہوا کرتی تھی بہرحال لیکن ان سب کے بیچ ایسا کیا لگ رہا اکھلیش چناؤ لڑیں گے سمجھت انجنا بکل لگاتار چرچہ اس بات کی ہی ہے کہ اکھلیش چناؤ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لیکن سوطروں کو مطابق جو جانکاری مل رہی ہے اکھلیش آدف چناؤ لڑنے کے موڈ میں ہے نہیں کیونکہ وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں یو پی پر زیادہ حالانکہ کی کیمپیننگ میں وہ زیادہ وقت بٹائیں گے ہر سیٹس پر جائیں گے جو جانکاری مل رہے ہیں اور ایک نیا نام سوطروں کو مطابق نکل کر سامنے آیا ہے اور تیز پرطا پیادف کا نام ہے حالانکہ پریوار سے ہی ہیں تیز پرطا پیادف مینپوری سے سانسب بھی رہے ہیں راج نتک ان کا ایکسپیرینس بھی ٹھیک ٹھاک رہا ہے لالو پرساد یادف کے داماد بھی ہیں تو بیہار کنیکشن بھی ان کا بن گیا ہے تو یہ چرچہ ہے جو کننوج کے ساماجوادی پارٹی کے نیتا ہے ان کو تیز پرطا پیادف کا نام بھیجا گیا ہے کہ آپ وہاں رہیے گراؤنڈ کی ریالٹی سمجھئے اور تیز پرطا پیادف کو چنان بہاں سے لڑائے جاتا ہے تو کیا نتیجے ہو سکتے ہیں اس کو لے کر چرچہ کننوج کے سپا کھیما ہے وہ بھی کر رہا ہے اور لکھنو سے جو ورش نیتا ساماجوادی پارٹی کے ہیں وہ بھی سمپرک میں ہیں حالانکہ کئی ناموں کو لے کر باتچیت ہوئی تھی حالانکہ ابھی اپچارک طور پر پارٹی نے اس کو ڈنائے نہیں کیا کہ اکھیلیش یادف کننوج سے چنانب نہیں لڑ رہے ہیں لیکن جتنی چیزیں جانکاری مل پا رہی اندر کھانے سے ساماجوادی پارٹی کے وہ ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر کننوج سے اکھیلیش کے نام کوئی اترے گا تو ایک ایسا نام اترے گا جو کہیں نہ کہیں پہلے بھی چنانب لڑا ہو اور یادف پریوار سے ہو جسے کہ جب اکھیلیش یادف کیمپیننگ کریں جا کر تو وہ ایموشنل کنیکٹ بھی وہاں سے لا پائیں کیونکہ کننوج کی سیٹ سے ڈیمپل بھی جیتی ہیں اکھیلیش بھی جیتی ہیں حالانکہ اس وقت سبرت پارٹک ہیں جو کہ بی جے پی نے اولٹ فیر کیا تو سبرت پارٹک وہاں سے ایمپی بن گئے تھے تو مقابلہ بہت اور کننوج میں کڑا ہونے والا ہے لیکن ایک نیا نام اب نکل کر سامنے یہ آ رہا ہے کننوج سے تیز پرتاب کو سماجوہدی پارٹی چنانب لڑوا سکتی ہے حالکہ بلکل اور دیکھیں کس طرح سے پرستطیاں بدل رہی ہیں بہت تیزی سے یو پی میں دنواد آپ کا ہم بھی یہ جانکاری دینے کے لئے